اسلام علیکم انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ فکر ہے کہ میں بھی خیر خریت سے ہوں میرا نام انزلہ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ملے جب چھار جائے تو پلیز اس ویڈیو کو اگر پسند ہے تو لائک کر دینا اور میرے چینل کو دل کرے تو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دینا کیونکہ سبسکرائب کر لینے کے بعد ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا آپ لوگ یہیں پر سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پر یہ میرا گھر تو نہیں ہے میں کسی اور جگہ پر آئے وہاں ہوں بلکل صحیح سوچا آپ نے یہ ہے تو میرے بھائی کوئی امام یہاں کا چھوڑ کے چلا گیا تھا تو میرے بھائی کو دس پندرہ دن کے لیے جہاں پر مسجد میں امامت کرنے کے لیے ان لوگوں نے بولا ہے کہ آپ یہاں پر امامت کریں گے میرے ابو نے بولا ہے ان کو کہ میرا بیٹا کر دے گا تو اس لئے اب میرا بھائی کرنے کے لیے آ جکا ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت گھر ہے اور یہاں پر پہلے سے ہی سب کچھ تھا پڑا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی کرسی میں اپنی بہن کو بلاتا ہوں جو یہاں کی اب ویڈیو بنائے گی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کرسی پر بیٹھ چکا ہوں بہت زیادہ اچھی کرسی ہے اور یہاں سے جو ہے فون ہے مجھے فون دکھاؤ یہ ہے فورن جن کے چلہ اور یہ فورن سے یہ مطلب ہے کہ یہاں سے چلہ ہے چلہ ہے اور یہ بجلی سے بھی چلتا ہے اور جو نیچے سے ہے وہ ہے اور یہاں پر میرا کھانا رکھا ہوا ہے اور یہ ہے کچھن یہ ہم لوگ گھر سے ہی لے کے آئے تھے اپنے یہاں پر کھانے کے لیے کچھ سمان ہوگا اور یہ ہے بس کچھن ہے یہاں سے چھوٹا سا کچھن ہی ہے اور اوپر سے وہ بھی لگا ہوا ہے پتھانی نہ میں بھول گیا اور یہاں پر ایک ٹیبل ہے اور یہاں پر پہلے ایک ڈو کی شاید وہ لگے ہوئی گیا اور یہاں سے ہے کھڑکی ابھی سے زب سے پہلے میں کھول لیتا ہوں یہاں پر کھڑکی جو کھولیں گے ہم لوگ اتنا اچھا بیو آئے گا آپ نے تو سوچا ہی نہیں ہوگا یہاں سے شاید ایک مزرہ ہے بہت زیادہ خوبصورت مزرہ ہے اور وہاں سے ایک روم ہے ابھی ممہ کو باہر لکھا لوں گا اور اس کے بعد آپ کو وہ میں روم دکھاؤں گا اور یہ مزرہ ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر بھی بلیاں ہیں یہاں پر بھولے بھولے رنگی بہت زیادہ بلیاں ہیں جو میری بلیاں جیسے لگتی ہیں میں یہاں پر ایک کمرہ اور یہاں پر ایک بیڈ روم رکھا ہے جن کے یہ بیڈ روم ہے جن کے یہاں پر نیند کرنے والا کمرہ ہے اور یہاں سے میں ولاگ بنا رہا ہوں یہاں پر شیشہ بھی ہے بڑا اور یہاں پر انماری ہے اور یہاں سے ہے واشوروں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کیسے ہے تو یہ ہے اسمان بھائی مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے کبھی کہاں سے آ جاتا ہے تو کبھی کہاں سے اوپر پنکھا ہے اور یہاں پر یہ کیسی ہے اور یہاں سے ایک گھڑی ہے تو آئیے اب آپ کو باہر کا سین دکھاتے ہیں باہر گیا تھا لیکن باہر جو ہیں بندے آئے ہوئے ہیں اور میجھے رہم کے سامنے ولاگ بنانے میں شرم آتی ہے میں باہر جاؤں گا ویڈیو بنانے کے لئے لیکن اس سے پہلے ہمنا کا میں نے چیلنج ایکسپٹ کرنا ہے ہمنا میجھے بول رہی ہے کہ ایک ہزار دفعہ اس کے اوپر سبحان اللہ تم نے پڑھنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا ہے اور یہ دوسری دفعہ ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہمنا میجھے چیلنج دے گئے اور میں اس کا چیلنج ایکسپٹ کروں گا میں آپ کو یہ چیلنج دے گوں کہ آپ کو اس تسبیح میں ایک ہزار دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے آپ پڑھو گے ہاں میں پڑھوں گا تو آئیے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کتنا منٹ میں کار پایا تھا یہ چیلنج کمپلیٹ تو آپ میں ٹائم دیکھ لوں گا اور بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا ہمیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں سبحان اللہ وہ بہت زیادہ گھٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا ہے سبحان اللہ تو ابھی میں اس چیلنج کو جلدی سے کمپلیٹ کر رہا تھا سبحان اللہ ایک ساہ کے پر میں نے سوڑی سے بریک لی ہے لے لی ہے کیونکہ بعد میں ہو جائے گی رات تو میں باہر جا کے ابھی ویڈیو بنا کے واپس آ جاؤں گا اور پھر میں آپ جو میں باہر آ چکا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے تو یہاں پر یہ خوبصورت سا مسجد کا سین ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ خوبصورت مسجد کا فلک میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا ہے اور یہاں ہے باہر کا ایریا کچھ ایسا اور اس سائٹ سے سب سے پہلے دیکھ لگے ہیں یہاں پر کچھرے کے ڈرم رکھے وائے ہیں اور یہاں سے ہے ایک خوبصورت سا میدان یعنی کے ایک مزرہ بہت خوبصورت ہے مزرہ اور یہاں سے وہاں سے ہوگا یہ میں جو لگتا ہے مثلا سا ہوگا یہاں پر اور وہاں سے جن کے یہ دکان ہے بکالہ اور وہاں سے ہوگی نرسری نرسری پریو گروپ والی بات نہیں کر رہا میں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پودوں کی دکان ہے اور یہاں سے ہے مسجد کا واش حروم جس کے اندر میں داخل ہو چکا اور یہاں پر ٹوٹیاں لگے وئی اور بیسن اور شیشہ وغیرہ اور ہاتھ دونے والا سابون بھی جہیں پہ ہے اور ہاتھ دونے والا سابون یہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر تیشو وہاں لگتا ہے تیشو نہیں اور یہاں سے میں ویلاک بنا رہا ہوں تیشو بھی صفی والا رکھنا آج بھول گیا اگر یہاں سے واش روم ہے اور یہاں سے ہے مسجد کے اندر جانے والا مین گیٹ اور یہاں سے خوبصورت سے پودے جو آپ کو بہت زیادہ خوبصورت چیز سے نظر آ رہے ہوں گے اور اب جو ہے میں اندر داخل ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے میں جوتی اپنی اتاروں گا جو میں اتار چکا ہوں اور اب میں اس کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں سے پانی رکھا ہوا ہے جو بھی پینا چاہتا ہے پانی پانی تھا پتہ نہیں کیا تھا تو یہاں پر دس بین بھی ہے اور بھی سمان رکھا ہے یہ تو آپ کو پتہ لا گیا اگر سپینسر وغیرہ ہے اور یہاں سے ویکیو کلینر تھا اور یہاں پر جو ہیں کرسیاں ہیں تو میں ابھی بعد میں رواز ریکارڈ کر رہا ہوں تو میری بہن بھی یہاں سے بول رہی ہے میرے ساتھ تو یہ اندر آ چکے ہیں وہ برامدہ تھا اور یہاں سے کرسیاں ہیں فاطمہ آپ کچھ بولنا چاہتی ہو ویڈیو میں تو بول دو اور یہاں سے وینڈوز ہیں ان کے کھڑکیاں اور میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا تھا اس وقت مزرہ کا سین اور یہ خوبصورت سا مزرہ ہے اور فاطمہ گھر آکے بہت زیادہ خوش ہوئی ہوئی ہے ابھی یہاں سے امام والی جگہ ہے اور یہاں میں زیادہ چھڑ چھاڑی نہیں کرتا رہتا کیونکہ یہ والی جگہ صرف اماموں کے لئے ہوتی ہے اور یہاں سے مسجد کے میں نے سوچا کھل لکاب کو دکھا دیتا ہوں اب جو میں باہر جا رہا ہوں اور اس طریقے کا کام کرنا میں نے بالکل ابھی ابھی سیکھا ہے اب یہ آپ خود دیکھ سکتے اچانک میں کیسے ہو جاتا ہے اور یہاں سے امنا جا رہی تھی اور میں نے اس وقت یہاں پر کچھ بولا بھی تھا میں ابھی واضح کر رہا ہوں اور امنا بول رہی ہے امنا چپ کر بیٹھو اب امنا چپ تو یہاں سے میری چھوٹی بین فاطمہ جا رہی ہے اب جو ہے میں گھر کے اندر جا رہا ہوں امی جو میں دھکار کے اس لیے اپنی پرسی میں بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ اچھی رکھتی ہے اور یہاں سے ہم گھر سے وائی فی لیتے آئے تھے لیکن ہم نے اس وائی فی لوکیشن گھر کے ساتھ دی ہوئی تھی تو اس لیے بیٹھاری بنا کہ تو میں اب چاول کھاؤں گا اور یہاں سے پانی کے بوطل ہے اور یہاں سے دو وائفر ہیں تو یہاں سے ہے اس کے اندر بھی تھوڑے سے چاول ہیں یہ دیکھ یہ اور یہ چاول ہے اور یہ والے اور ہے اور یہ ہے اس کے اندر چپنی اور میں کھانا شروع کر رہا ہوں کھانا کھالی ہے اور یہ حجی ہیں باہر بلیاں ہیں ان کو دینے جا رہا ہوں تو آئیے میری وہاں باہر گھر میں تو میرے خود کی پلیاں ہوتی ہیں لیکن جہاں پر باہر اگر آ جاؤں تو کسی اور کی بھی پلیاں ہوتی ہیں جن کو میں کھانا ڈال دیتا رہتا ہوں تو میں جب بلیاں دیکھی تو میں دو سال زمین رہ پاس دو تین بلیاں ہیں تو مجھے بہت زیادہ نالیج ہے بلیوں کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کہ بلیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور مجھے سب کچھ پتا ہے کہ میں بہت زیادہ بلیاں پالنے کا شوک تھا اور دو سال پہلے ہی میں دو بلیاں بلکہ ایک بلی پالی تھی اس نے چھر سات دفعہ بچے دیئے تھے اور یہ اپنی شکل سے ہی بتا رہی ہیں کہ ہم پالتو ہیں اور میں میں تنگ بھی نہیں کرنا کی بہت زیادہ اداس ہیں بلیاں شکل ان کی سب کچھ بتا رہی ہے کتنا اداس ہیں ان کا یہ پہلے والا امام تھا وہ ان کا مالک تھا ان کو بیچاروں کو شور کے چلا گیا ہے تو اب میں پیچھے ہو جاتا ہوں تو یہ اس لئے بہت زیادہ اداس ہیں سارے بلیاں جا جار رہی ہیں تو ان کے پاس سیک کر کر ہڈی پھینک دیتا ہوں وہ بیچاری رو رہی ہے کہ مجھے نہیں دے رہے آپ تو یہ آپ کے لئے ہڈی تو آپ بکھاؤ یہ بہت زیادہ اداس ہیں کیونکہ ان کا مالک چھوڑ کے چلا گیا ہے بلیاں اس وقت اتنا اداس ہو جاتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یا مجھے کہہ رہی تھی اندر آنے تو اس وقت دروازے پہ بہت تھی میں جب باہر جانے کے لئے دروازہ کھولا ہاس پاس کیا ہے اس لئے اس وقت دروازے کے اوپر بیٹھی تھی اور ان نے سمجھا تھا کہ میرا ہمارا مالک آ چکا ہے لیکن وہ تو چلا گئی ہے اب یہاں سے تو ان کی شکل آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ہی خدا ہیں یہ رونے پارے شکل بنی جیسے کوئی لیکن جانور روتے نہیں ہے تو میں اس کی بلیوں کا ایک شارٹ بھی اپلوڈ کر دوں گا تو اب وہ بھی دیکھ لینا تو اب میں آپ کو ان کا کھلے مالا کھلونا دکھاتا ہوں تو یہ بلیوں کا کھل مالا کھلونا مجھے دیکھ کے ڈر رہی ہیں کیونکہ میں تو ان کا مالک بھی نہیں ہوں اس کے ساتھ ایسے ایسے کھلا جاتا ہے اب یہ کھانا کھا رہی ہیں تو یہ میرے ساتھ کھلے کھلے کوئی پتہ نہیں یہاں سے یہ ہے ان کا کھانے والا برطن جو بلکل سوک سکھ ہے شاید اسی لوٹوں میں وہ پانی ان کو آ دیتا تھا اب تو وہ ہے نہیں ٹھوئی چلی ہے اور یہ فاطمہ آگئی تو یہ دریں گی میرے پچھا رہی گیا اس کو اپنا ایسے کرتے ہیں کہ کھانا اٹھا کے دو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے احمنا دوابوں کی طرح جوڑی پیٹھ ہے تو آئی آپ ان کے ساتھ کھیلنے کے کوشش کرتے احمنا مار ہوں آرام کر بیٹھ آئی آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلتی آیا نہیں میرے ساتھ میں مینٹ کھیلتا تو میں اس کو بناوں گا فاطمہ کو پہلے اندر بچھا لیا تھا اس کے بعد میں آپ بکھاؤں گا کھیلتی ہے نہیں یہ چلی گلتی فاطمہ نے چھوڑ داد لات کھ بیراغ چھوڑی آپ ساتھ پہلے کی چھوڑ گلا دیا تھا تو بیراغ چکی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن فاطمہ آ چکی ہے رات ہو چکی ہے اب جن کے مغرب کی نماز ہو چکی ہے اب جو ہے رات ہو چکی ہے تو اس لئے میں اپنا ویلاغ ختم کرنا چاہتا ہوں اس لئے اگلی ویڈیو تاکہ اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں ہاں اور ایک اور بات ہم نے یہ عبداللہ میجے ویڈیو بناتے ہے ہمیشہ تنک کرتا ہے اور ابھی بھی میجے تنک کر رہا ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو میں قرآن اس مسجد میں قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے میرا بھائی کیسے بنا رہا رہا میں اگلی ویڈیو میں یہ بھی ڈال دوں گا اب جو ہے میں ویڈیو کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو بائے بائے بہت سلام